چائلڈ آرٹسٹ اور نوجوان ادھاکار زہاب خان نے انکشاف کیا ہے کہ داری نہ ہونے کی وجہ سے چار ڈرامو کی پیشکرہ ٹھکرانی پڑی تھی اب اور انہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کروائی ہیں یاد رہے کہ زہاب خان نے چائلڈ سٹار کے طور پر پاکستان شعب از انڈرسٹی میں قدم رکھا تھا انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے لیجن فنکار مرہوم موین اختر ان کے نانا ہیں وہ کئی نامور ڈرامو میں چائلڈ سٹار کے طور پر کردار ادا کر چکے ہیں جن میں عمر دادی اور گھر والے میں ممی اور وہ کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی وغیرہ شامل ہیں انہوں نے کچھ سال قبل ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی کروایا تھا جس کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی اور سوشل میڈیا سارفین تب سے بھی کر رہے تھے زہاب خان نے حال ہی میں آیاز سمو کے شو میں شرکت کی میزبان نے جب سوال پوچھا کہ آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کیوں کروایا تو زہاب خان نے انکشاف کیا کہ ان کے جینز میں نہیں تھی ان کے دادا اور ان کے والد کی بھی داری نہیں تھی زہاب خان نے کہا کہ انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ اس عمر میں انہیں بچوں کے کردار یا بڑی عمر کے کرداروں کی پیشکش نہیں ہوگی وہ مستقبل کے پروڈجرس کے لیے داری رکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا آدھاکار نے کہا کہ انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ اس لیے کروایا کیونکہ اگر مستقبل میں انہیں ڈرامے میں ہیرو کے کردار کی آفر ہوئی تو وہ کردار ادا کر سکتے ہیں ان کا گہنا تھا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے سے قبل داری نہ ہونے کی ورہ سے انہوں نے چار پروڈجرس کو منع کر دیا کیونکہ ان کے کرداروں میں داری کی ضرورت تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا